اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اقراب پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پرورام میں قارض یاورحمان عثمانی حفظہ اللہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قارض صاحب سے التجا کروں گا کہ بغیر تاخیر کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں میں اللہ کی پناہ جائتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم والا ہے قَالَ قَدْ عُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِ الْإِسْرَاءِ مِنَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ تِرْعَونَ فَأَتْبَعَهُمْ تِرْعَونَ وَجُنُودُهُ بَغْلَ وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا أَدْعَتَهُ الْغَرْقُ قَالَ لَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْءِ الصَّائِلَ وَأَمِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِلَّا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُسْلِمِ حَبْتَعَلَىٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے ترون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یہاں تک کہ جب دوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں سے بھی جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تُو ان کے لئے نشان عبرت ہو جو تیرے بات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں وَلَقَدْ بَرْوَ الْاَمَنِ لِسْرَائِلَ مُبَوَى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيْبَاتِ فَمَخْتَلَقُوا حَتَّى جَاءَهُمْ عَلِمْ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا دھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کی ان کے پاس علم پہنچ گیا یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان عمور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فَإِنَّ كُنتَ فِي شَكٍّ مَّا آنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ لَمُ قَبَرِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَا اَلَّا الْمُنْتَرِهِ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھئے جو آپ سے پہلی کتاب کو پڑھتے ہیں بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآلَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِينَ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِينَ 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 اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا کہیں آپ حسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کی وہ دردناک عذاقوں نہ دیکھ لیں فَلَوْنَا جَانَتْ قَوْيَةُ الْآَالَتْ فَنَفْعَا إِمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوْسِ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَبَاً خِزِّي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَشَفْنَا آمَنْهُمْ عَذَبَاً چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائے کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا بھی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور اگر آپ کا رب چاہیتا تو تمام روح زمین کے لوگ سب کے سب ہی مان لے آتے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کی وہ مومن ہی ہو جائے وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنْتُمْ لِلَّا دَلِلِّ اللَّهِ وَيَجْعَرُ عِدِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا لَا قِنُونَ قُلِ اجْعْمُونَ مَادَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَاتُونِ بِالْآلَاتِ وَالنُّرَّهِ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور گھنکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا إِثْلَ أَيَّانِ الَّذِينَ خَلَعُوا مِن قَبْلِهِمْ قُلْفَاً تَظِرُوا إِنِّي مَعْتُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ سُمْ مَنَجِّرُ سُلَنَا عَلَّذِرْنَا آمَنُوا كَغَالِكَ كَغَالِكَ حَقًّا عَلَى اللَّا مُنُجِرُ مُؤْمِنِينَ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے اسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں پھر ہم اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے میں ایمان لانے والوں میں سے بھی وَاَنْاَقِمْ وَجَاكَ لِبِّهِ الْحَلِيفَا وَلَا تَكُرَنَّ مِنَ الْمُشِرِينَ وَلَا تَدْرُمُ مِنْ ذُرُمِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَبْرُوكَ وَلَا نَفَعَلْتَ بَلْنَكَ اِذَنَّ الْظَالِمِينَ اور یہ کہ اپنا رخ یقصوب ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرقوں میں سے نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجوز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے قل یا ایوہا الناس قد جاء کر حق من ربكم فمن اہتد فاینما يہتد لنفسه ومن ضل فاینما يبدل عليها وما لعليكم بوکیل وَاتَّمِ عَمَّا لُحَا إِلَى الْجَاصُرِ حَتَّى رَحْمَ اللَّهُ حَتَّى رَحْمَ اللَّهُ وَهُوَ خَلُّ الْحَادِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے اس لیے جو شخص راہِ راست پر آ جائے تو وہ اپنے واسطے راہِ راست پر آئے گا اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے یہ الحمدللہ سورہ یونس ختم ہوئی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ حود جو مکی صورت ہے اور 123 آیتیں ہیں وہ آپ کی سامنے پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہبان بڑا رحم والا ہے آلیف لام را کتاب المحکمت آیاتوں ثم مفصلت لگن حکر من خبیر اللہ تعمر اللہ اللہ ملی لگن منه نذیر و بشیر علیف لام را یہ حروف مقتعات میں سے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر ساپ ساپ بیان کی گئی ہیں کہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے درانے والا اور بشارت دینے والا ہوں وَأَنِ اسْتَغْفِضُ رَبَكُمْ تُمَّ تُعْبُرْ إِلَيْهِ مَتِّعْكُمْ مَتَانُ حَسَنًا مَتَانُ حَسَنًا إِلَىٰ اَجَبٍ مُسَنًا وَوَبْتِ كُلَّذِي فَوْرٍ فَوْرًا وَإِلَّا تَغْلًا فَإِنِّ الْأَخَاحُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ بَلَوْتَهِمْ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم لوگ اعراز کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرہ کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے زمین پر چلے فرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہیں ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سوپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے موسیقا دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں عزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نیرا ساف ساف جادو ہی ہے اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی بدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سے چیز روکے ہوئے ہیں سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے تلنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے لے لیں تو وہ بہت ہی ناومید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے وَلَئَا بَقْنَاهُ نَعْمَا أَلاَ مُبَرَّا امَسَّدْهُ بَيَقُرْا أنَّ ذَهَمَ السَّيئَاتُ عَنِّي اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شرکی خور ہے سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لئے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ مَعْضَمَ مَنُحَى إِلَيْكَ وَبَائِقٌ بِنِ صَبَرُكَ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا سن لیجئے آپ تو صرف درانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے ام یکون افترہ قل فَأْتُو بِعَشْرِ سُغَلِيْثِهِ مِفْتَعَيَاتِمْ وَدْرَوْمَنِ اسْتَقَعْتُمْ مِن مُدُرُكُمْ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل دس صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو فَإِلَّا يَسْتَقِعُ لَكُمْ فَاعْلَنُوا أَنَّمَا أُوْمَذِنَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوْ وَاللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوْ وَفَحَلَاتُمْ يُسْلِمْ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل عمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے عمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں موسیقا کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواب ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے اور ان کے برابر ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے پس تو اس میں سے کسی قسم کے شبے میں نعرہ یقینا یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے لیکن اکثر لو ایمان لانے والے نہیں موسیقی 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 اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بانا خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں قجی تلاش کرتے ہیں یہی آخرت کے منکر ہیں موسیقی موسیقی نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایت اللہ کے سوا ہوا ان کے لئے عذاب دبنا کیا جائے گا نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا بے شک یہی لوگ آخرت میں زیادہ کار ہوں گے انہوں نے اپنے پالنے والے کی طرف چھوکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں کیا ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا میں تمہیں ساف ساف خوشیار کردینی والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردنات دن کے عذاب کا خوف ہے فقاہ ناولدين نتفروں من قومج ما راوك اِلَّا بشار مثلنا وما راعت قباك اِلَّا لذینہم اعالون لابا بیوراك وما راعتم علینا من فضل بل لگن من نازمین اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں ہم تو تمہارے کسی قسم کی برطری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مجھ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا سباب تو صرف اللہ کے ہاں ہے نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو میری قوم کی لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا ہے کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے موسیقا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں زلت سے فڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالی کوئی نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اگر میں ایسی بات کہوں تو یقینا میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تُو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی اب تُو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لیا اگر تُو سچوں میں سے ہے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تُو اسے ہرانے والے نہیں ہو وَلَا يَنَا فَعُكُمْ نُصْعِئِنْ اَرَبْتُ أَلْاً صَحْنَكُمْ اِنْ كَالَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنِنْ يُغْيَكُمْ تمہیں میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گو میں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی ہی کیوں نہ چاہوں بشرت ہے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے کر لیا ہے تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے کر لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہوں واروحی الى موحی انہو لئی اقمن لئی قومت إلا من قد آمن إلا من قد آمن فاتبت اس بما كانوا يفعلون واصنع الفلت بآلننا ورحلنا ولا تخاطبني في الذین ظلموا حلم هم مرقون ویسلع الفلت وکنی ما مرع علیہ ملع من قومی سخیرون نوخ کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں پس تو ان کے کاموں پر غمگیم نہ ہو اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈوبو دیے جانے والے ہیں وہ نوخ علیہ السلام کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سرداران ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مزاق اڑاتے وہ کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہسیں گے جیسے تم ہم پر ہستے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اترائے حتی اذا جاء امرنا فارت تنور قل حمد فيها من كل زوج الاثنین و اہلک و اہلک الیام سبق عليه القول یہاں تک کہ جب ہمارا حکمہ پہنچا اور تنور اُبلنے لگا ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہنے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤں اور کافروں میں شاملنا رہا اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو وَنَادَا مَا حُرْ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّهِنَّ بَنِ مِنْ اَحْدِكِ وَإِنَّ وَعْدَتَ الْحَقُ وَإِنَّ وَعْدَتَ الْحَقُ وَأَنتَ اَحْتَمُ الْحَاکِمِينَ دوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً تیرا وعدہ بلکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں تجھے ہرگز وہ چیز نہ ماننی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو جاہلوں میں سے نہ ہو جا تُو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھے سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تُو مجھے نہ بخشے گا اور تُو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تُو میں خسادہ تانی والوں میں ہو جاؤں گا تِلَيَا مُحُبِطُ لِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَمَمَمِن مِن مَمْمَعَتْ وَأُمَمَا سَوَمَتْتِرُونَ ثُمَّ يَمَسْلُدُ مِنَّا عَلَابٌ عَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاقِ الْغَيْبِ مُحِيهَا إِلَيْهِ مَا قُنتَ تَعْلَمْهَا آنتَ وَلَا قَوْرُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَصْدِ رَجِنَّا عَلَا قِبَتَ الْمُتَقِرِ فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس لیے آپ صبر کرتے رہیے یقین مانیے کی انجام کار پرہزگاروں کے لیے ہی ہے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی روشنی میں اپنی پوری زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہمیں اور مہمان عزیز کو اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز دوسرے مجلس میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ